موسیقی اور سوا ایک انچ موٹی ایک ڈیبیا نکال کر سامنے رکھی گئی جس کے اوپری حصے پر سفید بٹنوں کی ایک کتار نظر آ رہی تھی ان بٹنوں پر نمبر پڑے ہوئے تھے کوئی ڈیڑی چوڑی ایک سفید رنگ کی سکرین بھی ڈیبیا پر نظر آ رہی تھی اور اس کے نیچے کچھ خاص انداز کی گھڑیاں بھی نصب تھی جن میں ایک ایک سوئی لگی ہوئی تھی سب سے نچلے حصے میں سپیکرز تھے جو بہت چھوٹے چھوٹے اور کافی تعداد میں تھے پروفیسر جونات نے وہ مشین میں نے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ میری ایجاد ہے مسٹر علی ہم اس پر اپنا کوئی پیغام کسی کو نہیں دے سکتے تقریباً ایک ادار مختلف فریقوینسز کے ٹرانس میٹر کے پیغامات اس مشین پر وصول کیے جا سکتے ہیں یہ خودکار ہے اور ہر فریقوینسی اپنے طور پر کمپوز کر لیتی ہے آپ اسے فریقوینسز کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اگر خلا میں کوئی پیغام موجود ہے اور وہ کسی بھی فریقوینسی پر دیا جا رہا ہے تو یہ سفید بٹن جس پر نمبر ایک لکھا ہوا ہے آن کرنے کے بعد اس کی مشین حرکت میں آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی فریقوینسی سیٹ کر لیتی ہے یہ تمام کام آٹومیٹک طریقے پر ہوتا ہے اس کے بعد وہ پیغام نش رونے لگتا ہے لیکن دلچسپ پاس یہ ہے کہ چونکہ یہ خود ٹرانس میٹر نہیں چنانچہ اس کی ڈسٹری بینس کہیں بھی ریسیو نہیں کی جا سکتی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا مسٹر علی نہ صرف سمجھ رہا ہوں بلکہ حیران بھی ہو رہا ہوں پروفیسر شکریہ مسٹر علی میرا مقصد ہے کہ اگر سہرائے آدم میں ٹرانس میٹر پر کوئی پیغام کسی کو دیا جا رہا ہو تو ہم اس سے روشناس ہو سکتے ہیں اس کی رینج کیا ہے ایک ہزار کلومیٹر پروفیسر نے جواب دی اور پھر اس نے مجھے تجربہ کر کے دکھایا گوئی اس وقت کمرے میں ہم بند تھے لیکن پروفیسر کے سفید بٹن دبانے کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے بے شمار آوازیں ابرنے لگی یہ انسانی آوازیں تھی مختلف قسم کی زبانیں استعمال کی جا رہی تھی لیکن ان میں کوئی زبان واضح نہیں تھی تب پروفیسر نے ایک آواز کو نمائع کیا اور اس کے بعد ایک بٹن اور دبا دیا لمحہ بھر بعد آواز واضح ہو گئی اور دوسری تمام آوازیں ختم ہو گئی یہ آواز کوئی خفیہ پیغام دے رہی تھی جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان میرے لئے اجنبی تھی لیکن پروفیسر کے اونٹوں پر مسکرہ ہٹ تھی اس نے ایک گردن ہی لاتے ہوئے بٹن دبا دیا اور مچین باند ہو گی یہ کون تھی دبان تھی پروفیسر ہمارے مطلب کی نہیں تھی پروفیسر میں نیخیز انداز میں مسکراتا ہوا بولا میں حیرت سے پروفیسر کی شکل دیکھ رہا تھا پھر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا گویا آپ نے امریکہ کی طرح خلاب میں اپنا سیٹا لائٹ چھوڑا ہوا ہے پروفیسر آپ تو انتائی خطرناک آدمی ہے اس طرح تو آپ مختلف ممالک کے درمیان جاسوس ہی کر سکتے ہیں اور دنیا کے اہم ترین رادوں سے واقف ہو سکتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں اگر میری یہ اجاد مندری عام پر آ جائے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا اسے میں نے خود تک محدود رکھا ہوا ہے دوسری ضرورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ تمام سپر پاور طاقتوں کے ایجنٹ میرے پیچھے لگ جاتے اور میرا جینہ حرام کر دیتے یقیناں میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسا باکمال انسان میرا رفی کے کار ہے گویا آپ کی درد سے اس بات کی اجادت ہے کہ ہم یہ مشین ساتھ رکھیں کیوں نہیں میں خوشی سے اس کی اجادت دیتا ہوں میں نے کہا شکریہ پھر فرفیسر نے ساتھ آنے والوں کی اشارہ کیا جو غالباً اس کے ساتھ ہی تھے ایک پیکٹ نکالا گیا اور اسے کھول کر اس میں سے پتلی پتلی سٹیل کی نلکیاں چھوٹی چھوٹی گراریاں اور ایسی جن دوتری چیزیں نکالی گئیں جن کے سیروں پر چوڑیاں بنی ہوئی تھی پرفیسر نے انہیں حپس میں جوڑا اور انتائی عجیب ساخت کی تقریباً ایک ایک فٹ لمبی پستولیں جہاں بندوقیں تیار ہوگیں لیکن یہ کافی حلکی تھی پرفیسر نے ایک اور پیکٹ میں سے ویکس کی شیشیاں نکالی جن کے لمبائی چوڑائی تقریباً ایک ایک انچ تھی اس نے ان میں سے ایک شیشی کا ڈکن کھولا اور مجھے دیتے ہوئے بولا اسے سونگیے مسٹر علی آپ کو لطف آئے گا میں نے ویکس کو سونگا تو انتائی تیز اور نفیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی اور میرا دماغ کھل گیا لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی وجہ کہ یہ شیشی عام ویکس کی شیشیوں کی نسبتن کچھ وزنی تھی میں نے پروفیسر کو وہ شیشی واپس کر دی اور پروفیسر نے اس کا ڈکن بند کر دیا ایسی چھین شیشیاں اگر آپ کے پاس ہوں تو میرا کہلے آپ ہر قسم کے ندلے یا ناک کی خرابیوں سے محفوظ رہیں گے کیا ایک شیشی کافی نہیں رہے گی نہیں اس لیے کہ ہمارا واسطہ زیادہ دشمنوں سے بھی پڑھ سکتا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا پروفیسر میں نے عیرت سے کہا یہ ایک بہترین قسم کا بمب ہے آپ نے اس کے وزن کو محسوس کیا ہوگا اوپری حصے میں وکس بھری ہوئی ہے اور نچلے حصے میں زبردست دماکہ خیز مادہ جو اپنے ساتھ بڑی بڑی چھٹانوں کو اڑا سکتا ہے اگر آپ اس چھوٹی تھی رائیفل میں یہ شیشی رکھ کر اسے فائر کر دیں تو دو سو گد کی رینج میں یہ بہترین کارگردگی انجام دے سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اس رائیفل کو درمیان کے کسی بھی حصے سے استعمال کر سکتے ہیں بس نہ دیکھئے میں نے اس میں سے یادہ حصہ نکال لیا اب یہ صرف سات انج کا پسٹول رہ جاتا ہے اور اس پسٹول کے لیے یہ خصوصی گولیاں استعمال کی جائیں گی پرفیسر نے ایک اور پیکٹ کھول کر پسٹل کے کارتوس دکھائے اور میں دلچسپی سے ان عیرتناک چیزوں کو دیکھنے لگا اس کے بعد عجیب و غریب ساخت کے ایسے اتھیار مجھے دکھائے گئے کہ میری یہاں کے شدت عیرت سے پھیل گئی میں نے متحرانہ انداد میں پوچھا کیا یہ سب آپ کی اجاد ہیں پرفیسر نہیں میری اجاد صرف وہ مشین ہے باقی یہ تمام چیزیں دنیا کے جدید ترین ممالک میں تیار کی گئی ہیں اور عموماً انہیں خاص قسم کے ایجنٹوں کے حوالے کیا جاتا ہے ہاں اگر آپ ہماری تعریف کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس حوالے سے کہ ان چیزوں کو آسل کرنے کے لیے ہمیں بہت جدو جہد کرنا پڑی کمال ہے پرفیسر اور اب وہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف دس پونڈ وزن ساتھ لے جا کر ہم پورا ایک اصلہ خانہ لے جا سکتے ہیں یہ چیزیں مختلف حصوں میں رکھی جا سکتی ہیں اور یہ اسے ہم اس انداز میں پھیلا سکتے ہیں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو پرفیسر جوناتن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میری اس مہم کی کامجابی کی زمانت ہے شکریہ حالی ہم آپ سے مکمل تعبون کریں گے تمام سامان سمیٹ کر بند کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ چاروں افراد وہاں سے واپس چلے گئے سامان وہی چھوڑ دیا گیا تھا بھڑ پرفیسر جوناتن سے بہت سے سوالات کر رہا تھا اور پھر ہم نے تیہ کر لیا کہ دوسرے دن صبح ہم اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے فاقرہ نے مجھ سے گوڑوں کے سیلیکشن کے بارے میں کہا تو میں نے یہ ذمہ داری اسی پر چھوڑ دی البتہ میں نے غازی ناصر سے ایک درخواست کی تھی ہم اس مہم کو سیاہوں کی احسیت سے سر انجام دیں گے غازی ناصر چنانچہ ہمیں کچھ ایسے کاغذات کی ضرورت بھی ہوگی جو ہماری یہ احسیت ظاہر کر سکے اس کے علاوہ میک اپ بھی ضروری ہے تاکہ کم ادھ کم میری شناخت نہ کی جا سکے آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے علی غازی ناصر نے کہا ہر گام آپ کی منشاہ کے مطابق ہو جائے گا تو پھر آج ہی رات آپ اپنے میک اپ مین کو بیئی دیجئے بھڑ کے چیرے میں معمولی سی تبدیلی کرائی جائے البتہ پروفیسر جوناتن کی علیے میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں رات کو غازی ناصر اور فخرہ میک اپ مین کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے میرے چیرے کا بہترین میک اپ کیا صرف چند ایسی معمولی تبدیلیاں کر دیں گئی تھی جن سے میرے خدوخال بدل گئے تھے اور اتنی نفع ستیس میک اپ میں عمد کی گئی اس کام کی تکمیل کے بعد ہماری تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئیں فاق رجعہ خوبی غازی ناصر مسعود طلا سائکہ مائلر اور دوسرے تمام لوگ تقریباً بارہ بجے میرے پاس پہنچ گئے اور پھر ڈیڑھ دو بجے تک میرے ساتھ رہے اس کے بعد خصوصی طور پر ہمیں ارام کرنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ دوسرے دن آلہ صبح ہمیں اپنی مہم کے لئے یہاں سے نکل جانا تھا وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دن کی روشنی میں ہمیں یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا جائے کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ یہاں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے صبح تقریباً سوہ چار بجے ہم سب تیار ہو گئے اس کے بعد ایک جیپ میں بیٹھ کر باہر نکل گئے رات کو لائن اپ کروزل کی بسیوں کی اطراف میں پٹرولنگ ہوتی رہتی تھی چنانچہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لئے موافضوں کی جیپ ہی استعمال کی گئی تھی جس میں صرف تین افراد نظر آ رہے تھی اور ہم چاروں جیپ کے پچھلے حصے میں اس طرح بیٹھ ہوئے تھے کہ دور سے دیکھنے والوں کو نظر نہ آئے پٹرولنگ جیپ نے ہمیں عبادی سے تقریباً پانچ میل دور ایک پارڈی سلسلے کے نزدیک پہنچا دیا یہاں چند افراد ہمارے وہ گوڑے سمالے کھڑے تھے جنہیں اس سفر کے لئے استعمال کرنا تھا انتہائی قدابر اور شاندار گوڑے تھے بیری خواہش کے مطابق مجھے وہ کاغداد بھی فرام کر دئیے گئے تھے جن میں ہم چاروں کے بدلے گئے نام پتے اور ہمارے حکومتی اجازت نامیں ان اجازت ناموں میں ہماری ایسی اسیاں کی ہی ظاہر کی گئی تھی فاقرہ یکوبی وغیرہ نے ہمیں الویدہ کہا اور ہم گوڑوں پر سوار ہو گئے میں نے ان سب کی طرف ہاتھ ہلایا اور گوڑے کو ایڈی لگا دی میں نے تینوں ساتھی میری تقلید گھر رہے تھے بورڈ میکنو اور پروفیسر جوناثن خاص سے خوش نظر آ رہے تھے لیکن میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے اس مہم میں سب ہی اپنے اپنے طور پر ذمہ دار تھے لیکن مجھ پر ان تمام افراد کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری بھی تھی اور سٹیفن پر ایکوڈا کی تلاش کا بیڑا بھی میں نے ہی اٹھایا تھا چنانچہ میرا ذہن اپنی اس کامجابی کے لیے الجا ہوا تھا سبوں کی روچتی آہستہ آہستہ پھوٹتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی سہرائے آدم میں اہوانی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا پھر ان دوں کی ڈاریں سبوں کی دندلکوں میں آسمان کی جانب پرواز کر رہی تھی اور ان کی حسین آوازیں کانوں میں رس گھول رہی تھی یہ حسین صبح ایک نئی مہم کا آغاز تھی اور میں دلی دل میں اپنی اس مہم کی کامجابی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا کسی سمت کا تعین نہیں کیا گیا تھا سب سے پہلے تو ہمیں لائن اف کروزل کی سبادی سے اتنی دور نکل جانا تھا کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہ اندادہ نہ لگا سکے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اس کے لیے ہم نے گوڑوں کی رفتار کافی تید رکھی تھی بہت دور پہاڑوں کے درمیان سورج کی کرنے پھوٹ رہی تھی اور دندلکے غائب ہوتے چلے جا رہے تھے ہرنوں کی ایک ڈار تھوڑے ہی فاصلے پر گاس چر رہی تھی گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر ہرن کلانچے برنے لگے ہم سب کی نگاہیں دلچسپی سے قدرت کن مناظر کو دیکھ رہی تھی شہرائے آدم کے بارے میں اب میری معلومات اس قدر محدود نہیں تھی میں نے یہاں خوش رنگ پھولوں اور چاندی کے عبشاروں کو بھی دیکھا تھا اور وہ خوفناک شاہ دلدلیں بھی میری نگاہوں سے اوجل نہیں رہی تھی جو ہر ذی روح کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں چنانچہ میں جانتا تھا کہ اپنے اس سفر میں اسٹیفن بریکوڈا کی تلاش کے ساتھ ساتھی مجھے افریقہ کی پوری اسرار سردمین پر موجود خطرات سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہوگا میرے ساتھیوں میں ہر شخص اپنے فن کا مائر تھا بریکوڈ ایک شاندار آدمی تھا اور اس کی مہیت میں مجھے بڑی تمانیت رہتی تھی اس طرح میکنو ایک طاقتور اور وفادار ساتھی تھا وہ کسی بھی لمحہ پشت دکھانے والوں میں سے نہیں تھا چنانچہ جہاں تک پروفیسر جوناثن کی بات تھی تو مجھے مکمل طور پر ایک سائنسی وجوبہ نظر آتا تھا خوش دل اور انسنے بولنے والا ہم چاروں افراد میں سے صرف میکنو ہی ایسا تھا جو تبان خاموش تھا ورنہ بڑ اور پروفیسر جوناثن راستے میں لطیفہ بازی بھی کرتے جا رہے تھے پروفیسر جوناثن کو خاص طور سے لطیفے سنانے کا فن ناتا تھا شفر کے تقریباً آٹھ گھنٹے گزر گئے اس کے بعد ہم نے ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی ایک ساف سترہ پہاڑی ٹیلا تھا اطراف میں چھدرے درختوں والا جنگل پھیلا ہوا تھا افریقہ کی روایتی ویرانی چاروں طرف تاری تھی یوں بھی شام کے دندلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ پرندوں کی آوازیں بھی مادوم ہو رہی تھی پلاستر کے چھوٹے چھوٹے خیمے جو ایک چھوٹے سے پیکٹ میں تبدیل ہو جاتے تھے اور ضرورت کے وقت اتنی جگہ فرام کر دیتے تھے کہ انسان ان کے نیچے پناہ لے سکے نسب کر لیا گیا جدید ترین سادو سامان سے آرستہ کر دیا گیا تھا ضرورت کی وہ تمام چیزیں مختصر ترین کر کے ہمارے شپرد کر دی گئی تھی جو اس مہم میں ہمارے کام آ سکتی تھی اور بلا شبہ پچھلی تمام مہمات کے برقس اس وقت ہم پوری طرح مضبوط تھے پلاستر کے چار خیمے اس طرح نسب کر لیا گئے کہ ان کا رابطہ آپس میں ایک دوسرے سے رہے اور چاروں الگ الگ بھی ہوں گھوڑوں کو نہایت مضبوطی سے ایک جگہ بان دیا گیا جہاں وہ محفوظ رہے اس کے بعد ہم دیگر ضروریاتیں زندگی کی طرف متوجہ ہو گئے بڑھ نے تجویز کی کہ رات کو تھوڑے تھوڑے وقت پھے سے پیرے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اس تجویز کو سب نے منظور کر لیا چنانچہ تقریباً بارہ بجے تک تو سب ہی جاگتے رہے اور اس کے بعد پیرے کی پہلی ذمہ داری میں نے سنبال لی مجھے دو بجے تک پیرہ دینا تھا دو بجے سے چار بجے تک بڑھ کی باری تھی اور اس کے بعد میکنوں کی چھین بجے کے بعد پیرہ دینے کی خاص ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی اس لئے پروفیسر جوناتھن کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دیا گیا بے خیاموں کے باہر آ کر بیٹھ گیا رات سرد ہو گئی تھی سردی سے بچاؤ کا معقول انتدام تھا جو لباس کی شکل میں میرے بدن پر موجود تھا چھوٹی سی خودکار رائیفل میں نے اپنے ہاتھوں میں سنبالی ہوئی تھی یہ ان اتھیاروں سے علاق تھی جو انگامی حالات کے لیے ہم نے اپنے لباسوں میں چھپا لیے تھے خیاموں کے اندر موجود تینوں افراد سو گئے تھے ان کے تیز سانسوں کی آوازیں فضاء میں رچی ہوئی تھی میرا ذہن آواز میں اڑنے لگا خیالات کی روز سفر کرتے ہوئی نہ جانے کہاں کہاں بٹکتی رہی آنکھوں کے پردوں پر بہت پرانی تصویریں رکسان ہوگی مجھے میرا وطن یاد آیا یہ یاد نہیں زندگی کا سرمایہ تھی جب بھی دل میں ویرانی محسوس ہوتی ان یادوں کی سارے خود کو بہلا لیا کرتا زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور اب میں کہاں پہنچ گیا تھا اس کا تذکرائی کرنا بیکار تھا اب تو ان یادوں نے مجھے افسردہ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا اب ان کی آنچ دل کو فرط بخشتی تھی دماغ پر چلنے والی فلم اپنا آخری سفر تیہ کر کے تیدیم مالک ایکس کے چیرے تک پہنچی تو دو بج گئے اور اس کے بعد بھڑ ہنستا ہوا باہر نکل آیا ہیلو چیف سب خیریت ہے نا ہاں بھڑ میں نے آہستہ سے کہا بس اب تم جاؤ اور سو جاؤ اور ہاں دیکھو یقینا سو جانا ورنہ دوسر دن کا سفر بہترین نہیں رہے گا ٹھیک ہے بھڑ میں نے کہا اور اٹھ کر خیمے میں آ گیا سونے کی کوشش میں کامیابی نصیب ہو گئی تھی اور پھر اس وقت تقریبا ساڑھے پانچ بجے تھے اور بھڑ کے گفتگو کرنے کی آوازیں سنائی دی اور میری آنکھ کھل گئی بھڑ اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کیا باہر خیریت ہے اوہ چیف تم جاگ گئے چلو کوئی بات نہیں ویسے بھی ساڑھے پانچ بج چکے ہیں آؤ باہر آجاؤ کوئی خاص بات ہے بھڑ ہاں میکنو کہتا ہے کہ خاص بات ہے میں نے اپنی رائیفل سنبھال لی بھڑ اور میکنو بھی رائیفلیں اٹھائے ہوئے سامنے تھے بھڑ نے پوچھا کیا پروفیسر کو بھی جگا لیا جائے اگر کوئی خطرناک صورتحال ہے تو پھر جگا دینا مناسب ہے نہیں ہم اسے خطرناک نہیں کہہ سکتے بیرا گیل ہے پروفیسر کو نین پوری کر لینے دی جائے میکنو سرکوشی کے انداد میں بولا اور ہم تینوں خیمے سے باہر نکل آئے کیا بات ہے میکنو ادھر اس وادی میں میں نے کچھ انسانی آوازیں سنی ہیں میں نے بھڑ کو جگا دینا مناسب سمجھا تھا تاکہ اگر کوئی ہماری طرف رخ کرے تو ہم محتاط ہوں میکنو نے جس شم تشارہ کیا تھا میں ادھر دیکھنے لگا بناہر کچھ بھی نہیں تھا ہم آواز کی سرکوشیاں سنتے رہے لیکن پھر بھی ہمیں کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی یہاں تک کہ دن کی روشنی پھیلنے لگی نین بھری تو نہیں تھی آنکھوں میں جلن باقی تھی لیکن تھنڈے پانی کے چھینٹے اور بھڑ کی تیار کردہ کافی نے ہمیں جگہ دیا پرفیسر جوناثن شاید کافی کی خوشبو سے جاگا تھا بائے رائے اور جلدی سے بولا ہرے ہرے سب ختم نہ کر جانا ویسے بھی مجھے شکاید ہے تم لوگوں سے کہ تم نے مجھے کافی میں شریک نہیں کیا آپ کو نیند پوری کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا پرفیسر بھئی تم جو ریایت میرے ساتھ کرنا چاہو کر لو حالانکہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور میرا خیال ہے پوری رات کے لیے ہم میں سے کسی ایک آدمی کو روزانہ منتخب کر لیا جائے کوئی بھی شخص بہت زیادہ تھکن یا کسلمندی کا شکار نہ ہو ذرا کافی تو دھو کہیں سب تو ختم نہیں کر گئے تم لوگ ایک مگ میں انہیں کافی دے دی گئی اور پھر ہم نے انہیں صورتحال بتائی کس سمت انہوں نے چونگ کر پوچھا وہ نیچے وادی میں بڑھ نے اشارہ کیا اور پروفیسر جونہ تھن نے خیمے میں داخل ہو کر اپنی دوربین نکال لائی اس نے دوربین سے وہاں کا جائزہ لیا اور پھر بے اختیار اچھل پڑا یقیناً ادھر انسان موجود ہیں دیکھ لینا مسٹر علی ذرا دیکھنا میں نے جلدی سے دوربین پروفیسر کے آسوں سے لی اور اسے فوکس کر کے اس سمت دیکھنے لگا جہاں پروفیسر نے اشارہ کیا تھا میں نے کچھ لوگوں کی نکل و عرکت محسوس کر لی تھی لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ دوربین انہیں صحیح طور پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی چانلہ میں ادھر دیکھنے کے بعد میں نے دوربین بڑھ کی طرف بڑھا دی اور پھر پروفیسر سے بولا اگر وہاں کچھ انسان موجود ہیں پروفیسر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر شخص دوسرے کو اپنی تجاویز پیش کر سکتا ہے اور اس طرح ہمیں کامیابی نصیب ہوگی کسی ایک شخص کی ذہنی قوتوں کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر میری رائے ہے کہ ہمیں ان کی سمت چلنا چاہیے جنگلوں میں پیش آنے والا کوئی واقعہ بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کسی بھی شخص سے ہمیں کوئی ایسا سراغ مل سکتا ہے جو ہماری مندل تک لے جائے مگر فاصلہ اتنا ہے پروفیسر کہ ہمارے وہاں تک پہنچنے تک ممکن ہے وہاں کچھ بھی نہ رہے اور ہمیں واپس یہیں آنا پڑے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر تیاریاں کر لو اور ان کی سمت چل پڑو بیرا کہلے زوبوں کا ناشتہ ہم مہنی کے قریب پہنچ کر کریں گے اور اگر کوئی خطرناک صورتحال ہوئی تو پہلے سے اس سے نمٹ لیں گے گھوڑ مجھے آپ کی تجویز سے اتفاق ہے میں نے کہا ہم برک رفساری سے خیمیں اکھارنے لگے خیموں کو لپیٹ کر رکھ لیا گیا تمام سمان باندھ کر گھوڑوں پر بار کیا گیا اور اس کے بعد ہم گھوڑوں کو کھول کر ان پر سوار ہو گئے ہتھیار البتہ ہم نے اپنے آتوں میں ہی رکھے تھے تاکہ کسی بھی ناگیانی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتے تقریباً آدھا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد میں نے تجویز پیش کی کہ ہم دو دو کی ٹولیوں میں دو سمتوں سے اس طرف جائیں تاکہ ہمیں کسی بھی خطرے کے پیش نظر دوسری طرف سے مدد مل سکے سب نے میری اس بات سے تفاق کیا اور اس طرح میں اور بڑ ایک سمت میگنور پروفیسر دوسری سمت پہنچ گئے اور پھر دونوں طرف سے درمیان میں فاصلہ چھوڑ کر ہم اس علاقے کی طرف بڑھنے لگے جان نکل و حرکت محسوس ہوئی تھی راستہ بہت زیادہ دشوار گزار نہیں تھا گوڑوں نے بہت جلدی یہ فاصلہ تیہ کر لیا اور ہم اس جگہ پہنچ گئے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی عجیب تھا ایک شدید زخمی شخص زمین پر پڑا ہوا تھا اس کے قریب ہی ایک نوجوان لڑکی موجود تھی زخمی شخص کی شخصیت اچھی خاصی پروکار تھی لڑکی بھی اچھی شکل و صورت کی مالک تھی لیکن اس ویرانے میں ان دونوں کی موجودگی بڑی تاجب خیز تھی کوئی نئی بات نہیں ہے چیف سہرائے آدم میں سر پیرے عموماً داخل ہوتے ہی رہتے ہیں اور اسی قسم کے مسائب سے دو چار ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہے بظاہر مظلومی نظر آتے ہیں لڑکی نے گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر گردن اٹھائی اور پھر چیختی ہوئی ہماری طرف دھوڑی وہ ہم سے مدد طلب کر رہی تھی زبان انگریزی تھی آواز میں انتائی خوف اور دہشت تھی میں گوڑے کی پوش سے اتر گیا دوسری زم سے میکنو اور پروفیسر بھی آ گئے لڑکی پاگلوں کی طرح چکرا رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر بڑھ کا بازو پکڑ دیا مسٹر پلیز پلیز مسٹر ہماری مدد کیجئے ہماری مدد کیجئے میرے انکل میرے انکل موت کی آگوش میں جا رہے ہیں بڑھ نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے تسلی دی اور پھر ہم دونوں محمر شخص کے قریب پہنچ گئے جس کا سینہ خون سے لٹھڑا ہوا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سینے کا گوشت نوچ لیا گیا ہو کوئی اور گفتگو کیے بغیر پروفیسر جوناثن نے اپنا کٹ بیگ کھولا اور اس میں سے فیسٹ ایڈ کا سامان نکال دیا سب سے پہلے اس نے ایک شیشی اس کے ذخم پر سپریہ کیا اور اس کے بعد ایک مرم لگا کر ذخم پر روئی رکھی اور سینے پر کس کر پٹی بان دی محمر شخص باری بدن کا مالک تھا لیکن اس اتنے بڑے ذخم سے یقیناً اتنا زیادہ خون بھا ہوگا کہ اب اس میں زندگی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی پروفیسر جوناثن نے اسے دو انجکشن بھی دیئے ایک انٹی بائٹک اور دوسرا پین کلر اس کے بعد بڑ سے کہا کہ اگر تھوڑی سی کافی ترماس میں ہو تو اس شخص کو دے دی جائے بڑ نے فوراں نے اسے کافی دے دی جسے کترہ کترہ کر کے محمر شخص کے علک میں ٹپکا دیا گیا اور یہ کوشش انتائی کار کر رہی محمر شخص نے آنکھیں کھول دی تھی وہ لمح برم لوگوں کی شکلیں دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی بڑ نے ہمدردی سے کہا بشر اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اتمنان رکھیں جو تکلیف آپ کو پہنچ چکی ہے ہم اس کا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن اب آپ کو مزید کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی لڑکی آہستہ آہستہ رو رہی تھی میں نے اس کے بادو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بھی تسلی تھی تو وہ بے اختیار میرے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں پھر میں نے پوچھا یہ تمہارے انکل کیسے زکمی ہوئی شیر ایک خوفناک شیر جو ہم میں سے تین آدمیوں کو ختم کر چکا ہے دراصل ہم لوگ سی فور سے کیپ سی کی جانب جا رہے تھے کیپ سی میں میرے انکل رہتے ہیں انکل مجھے لینے کے لیے آئے تھے یہ سب میری ہی زید تھی ہمارے تین آدمی راستے میں آدم خور شیر کا شکار ہو گئے اور ہم ان سے محروم ہو گئے ہم راستہ بھی کھو چکی ہیں دیکھو اس سمت دیکھو شیر نے ہمارے آخری گوڑے کو بھی ہلاک کر دیا لڑکی نے جس سمت اشارہ کیا تھا وہاں ایک گوڑے کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش پڑی تھی میں نے قریب جا کر اس لاش کو دیکھا فاصلہ زیادہ نہیں تھا گردن پر شیر کے پنجے کا نشان تھا لڑکی روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی اور اسی شیر نے رات کو انکل پر بھی حملہ کیا تھا میں بال بال بچ گئی اور انکل انکل کا سینہ شدید زخمی ہو گیا لیکن اتفاق کی بات تھی کہ شیر باگ گیا غالباً دور کہیں گوڑوں کی آواز آئی تھی جن کی وجہ سے شیر کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ رک گیا ورنہ وہ یقیناً ہم دونوں کو بھی حلاق کر دیتا تمہارے انکل کیپ سی میں رہتے ہیں یہ کیپ سی کیا ہے ایک آبادی کا نام ہے جناب اور میرے انکل کا نام ایش مین ہے اور میں نینسی گراہم ہوں انکل یہاں کیپ سی میں رہتے ہیں اور افریقہ میں کچھ تحقیقات کر رہے ہیں میں نے لندن سے یہاں تک کا سفر تیہ کیا اور انکل مجھے لینے کے لیے سی فور پہنچ گئے لیکن یہ سفر ہمارے لیے موت کا سفر ثابت ہوا حلاق کر دیا تھا دو فرار ہو گئے لیکن اس راز سے پہلے ہم نے ایک جگہ قیام کے دوران ان دونوں کی دہشتناک آوازیں سنی تھی اور ان آوازوں میں شیر کی آواز بھی شامل تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں بھی حلاق ہو گئے ہمارے پاس صرف ایک ہی گوڑا رہ گیا تھا جس پر بیٹھ کر ہم یہاں تک پہنچ گئے رات اتنی تاریخ ہو چکی تھی کہ آگے بڑھنا انتہائی خوفناک تھا چنانچہ یہاں قیام کی گا لیکن آدم خور شیر نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا لڑکی پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی آواز میں دہشت تھی اور اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے غلط نہیں کہہ رہی کیب سی یہاں سے کتنی دور ہے میں نے گوڑے کی لاش سے واپس پلٹتے ہوئے پوچھا میں نہیں جانتی یہ بات تو انکل ہی جانتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب کیب سی سے زیادہ دور نہیں ہم دن کی روشنی میں کسی وقت بھی وہاں پہنچ جائیں گے لیکن اب ہمارے پاس تو گوڑا بھی نہیں فکر مت کرو ہم تمہیں کیب سی تک پہنچا دیں گے میں نے کہا اور اس کے بعد ہم ایش مین کے قریب پہنچ گئے ایش مین کی حالت اب کافی بہتر نظر آ رہی تھی یہ ان انجیکشنوں کا اثر تھا جو پروفیسر جناتھن نے اسے دیئے تھے ایش مین پروفیسر جناتھن سے مدم لہج میں گفتگو کر رہا تھا میں نے اس گفتگو میں کوئی دکل نہیں دیا بڑ اور بیکنوں ایک طرف بے پروائی سے کھڑے ہوئے تھے میں نے جب بڑ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ چوکننا ہو گیا اور پھر میگنوں کو ساتھ لے کر وہ شیر کے پنجوں کی نشان تلاش کرنے لگا میں ایش مین کے پاس بیٹھ گیا ایش مین پروفیسر کو بتا رہا تھا جی ہاں دراصل میں یہاں ایک تحقیقاتی مشن پر آیا ہوں میرا تعلق لندن سے ہے لیکن بدکس میزی سے میں ہی ساتھ سے کا شکار ہو گیا کیپ سی میں میں نے اپنے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہ افریقہ کے امن پسندوں کی بستی ہے اور میرے ساتھ ان لوگوں کا سلوک برا نہیں یہ آدم خور بہت عرصے سے کیپ سی کے بشندوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ اس شیر کو ہلاک کر دیں لیکن کامجاب نہیں ہو سکے یہ راستہ تیہ کرتے ہوئے میں نے اپنے ساتھ تین افراد کو رکھا تھا جو بہتنین شکاری تھے لیکن افسوس وہ خود اس خوفناک شیر کا شکار ہو گیا ٹھیک ہے میسٹر ایش مین اب جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا لیکن اب آپ مطمئن رہی ہیں آپ کو کیپ سی پہنچانے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں آپ لوگ ہمارے لیے مسیحہ بن کر آئے ہیں میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بولوں گا کیا آپ گوڑے پر سفر کر سکیں گے میں نہیت مضبوط آدمی ہوں خون زیادہ بے جانے کی وجہ سے بس ذرا سی کمزوری اور نکاہت تاری ہو گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے میرے سینے پر جو بینڈج کی ہے اس نے مجھے بہت سکون بکشا ہے اب تو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا آپ کے زخم کو بلکل سن کر دیا گیا ہے آپ اٹمنان رکھیں میں آپ کا پورا پورا علاج کروں گا پرفیسر جناتھن نے کہا میرے پاس آدمی موجود ہیں آپ صرف مجھے کیپ سی تک پہنچانے کی ذہمت کر لیں ٹھیک ہے پرفیسر جناتھن نے کہا اور اس کے بعد بڑ اور میکنوں کی طرف دیکھنے لگا جو پنجوں کی نشانات دیکھتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے میں نے بڑ کو آواز دی تو وہ واپس پلٹ پڑا اور میرے قریب پہنچ گیا بڑ ناشتے کی چیزیں نکال لو ہمارے دو مہمان بھی ہیں بڑ نے بلا چونوں چران تعمیل کی اور ہم لوگوں نے الکا پھلکا ناشتہ کر لیا ایش مین کو ایک کپ کافی اور کچھ بسکٹ دیا گیا جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے لڑکی کے انداد میں اب وحشت ختم ہو چکی تھی اور وہ ہماری ممنون نظر آ رہی تھی اس نے بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا پرفیسر جناتھن نے لڑکی کو اپنے ساتھ گوڑے پر بٹھا لیا میں نے ایش مین کو اپنا گوڑا دینے کی پیش کش کی تو بڑ نے فوراں ہی اسے مسترد کر دیا فوراں ہی اسے مسترد کر دیا اور ایش مین کو اپنے ساتھ سنبھال کر گوڑے کی پشت پر بٹھا لیا میکنو اور میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے چیف شیر کے پنجوں کی نشانات جا بجا نظر آ رہے ہیں بڑ نے کہا میرا خیال اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اس کی سمت کا تائین بھی کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں بڑ پہلے بشتر ایش مین کو ان کی ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے ٹھیک ہے بڑ نے مجھ سے اتفاق کیا اور ہم چلتے رہے آگے چل کر راستہ ذرا دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ جگہ جگہ راستہ روک لیتے تھے اور ان کے درمیان سے گزرنا خاصہ مشکل تھا ان کی شاکیاں اور ٹینیاں ایک دوسرے سے گتھ ہوں ہی تھی جن کے درمیان بندروں کی اچھل کود جاری تھی اور ان کی آوادیں جنگل کے سناٹے کو مجروع کر رہی تھی میں نے ایش مین سے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان درستوں سے گزرے بینا کیب سی تک پہنچنا ممکن نہیں اور ہمیں انہی راستوں پر سفر کرنا ہوگا اس نے خوفزدہ لیجے میں کہا کہ راستہ بہت پر خطر ہے اور کسی بھی لمحے شیر سے سامنا ہو سکتا ہے چنانچہ ہمیں چوکننا رہنا چاہئے میں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی اور میکنوں کو بھی اوشیار کر دیا ہم دونوں کو بکیہ لوگوں کی حفاظت کرنا تھی راستہ واقعی دشوار گزار تھا جنگل پر عہبتناک سناٹہ چھایا ہوا تھا درختوں کے اوپری اسے اتنے گنے تھے کہ آگے تقریباً اندھیرہ سا ہو گیا تھا جکیوئی شاہ کے جگہ جگہ راستہ روک رہی تھی اور بعض جگہوں پر ان کے درمیان راستہ بنا کر آگے بڑھنا پڑتا تھا میں نے ایش مین سے پوچھا کیا سی فور سے کیب سی تک پہنچنے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے نہیں کیب سی بلکل اندرونی علاقے میں ہے اور اگر ہم پتریلے راستے سے سی فور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً پچاس کلومیٹر کا فرق پڑتا ہے عموماً اس سم سے سفر نہیں کیا جاتا بلکہ سی فور تک پہنچنے کے لیے انہی جنگلوں میں راستہ بنا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے کوئی ایک ایسا راستہ آج تک نہیں تعمیر کیا گیا جو ان دشواریوں سے پاک ہو ایش مین نے جواب دیا کیا سی فور سے کیب سی باقاعدہ عمدوریس نہیں ہے نہیں کیب سی خالص جنگلیوں کا علاقہ ہے سی فور البتہ کسی حد تک محذب بستی ہے جبکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی باقاعدہ راستہ نہیں میں نے نینی گرام کو اسی راستے پر آنے کے لیے کہا تھا اور بمشکل تمام سی فور تک پہنچ سکی تھی دراصل میرا بھائی گرام مر چکا ہے اور نینی لندن میں بلکل تنہا تھی تعلیم ختم کرنے کے بعد اسے یہ تنہائی شدید محسوس ہوئی اور اس نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے مجھ تک آنے کی اجازت چاہی کچھ اس طرح کے خطوط لکھے اس نے مجھے کہ میں اسے یہاں لانے پر مجبور ہو گیا کیا آپ طبیل عرصے سے کیپ سی میں مقیم ہیں ہاں جنگل کی زندگی مجھے بہت پسند ہے اور میں یہاں اپنے طور پر کچھ کام کر رہا ہوں لیکن ایسے کسی حالصے سے میں پہلی بار دوچار ہوا ہوں کیپ سی کے علاقے میں مختلف قسم کے حادثات ہوئے لیکن ان میں انسانی جانوں کا اس قدر نقصان نہیں ہوا تھا یہ شیر انتائی خوفناک ہے اور ہم اسے بہت عرصے سے تلاش کر رہے ہیں لیکن کمبخت اتنا چالاک ہے کہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا بزید کچھ سفر تیہ کرنے کے بعد ہمیں پانی کی آواز سنائی دی اور ایش میں انہیں بتایا کہ 22 انتھ ایک نہر ہے جو آگے چل کر راستہ روک لیتی ہے اور ہمیں اس نہر کو عبور کر کے دوسری طرف جانا ہوگا تھوڑی دور آگے بڑھے تو درختوں کے ہاتھ ایاتے تنے اونچی اونچی جاڑیوں میں چھپے ہوئے نظر آئے یہاں بلکل ہی تاریخی چھائی ہوئی تھی میں نے بڑھ وغیرہ کو اوشیار رہنے کی تاقید کی اور خود بھی کافی اتیاز سے آگے بڑھنے لگا ایک مقام پر جاڑیوں سے گزرتے ہوئے دفتن میرے کانوں نے کچھ آوازیں سنی اور میں نے آہستہ سے ان لوگوں کو رکنے کی ہدایت کر دی لیکن اس کے بعد سرسرہ اٹھیں سنائی نہیں دی تھی ایش مین نے بتایا کہ کوئی ازدہ جاڑیوں سے گزرا ہوگا کیا یہاں ازدہیں موجود ہیں میں نے سوال کیا ہاں اکثر نظر آ جاتے ہیں ایش مین بولا اور پھر لجاجت امیز انداز میں کہنے لگا اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو کوئی پسٹل بغیرہ میرے ہاتھ میں بھی دے دو ان راستوں سے میں دو تین مرتبہ گزر چکا ہوں ممکن ہے اس کی ضرورت پیش آ جائے ٹھیک ہے میں نے ایش مین کی یہ خواہش پوری کر دی اور ایک لوڈڈ پسٹل اس کے حوالے کر دیا گنجان درختوں کا یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا لیکن اب تاریکی اتنی زیادہ نہیں رہی تھی اور سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی درختوں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی آگے چل کر زمین کی سطح کچھ بلند ہونے لگی اور گوڑوں کو چڑھائی چڑھنی پڑ رہی تھی ایش مین نے تھوڑا سا فصلہ تیہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس چڑھائی کے بعد ایک ڈلان ہے جہاں ایک بڑی سی جیل نظر آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد گنجان درختوں کا یہ سلسلہ ختم ہونے لگا ہم لوگوں نے اس گھٹے ہوئے تکلیف دے سفر سے نجات پانے کے بعد اٹمنان کی سانس لی اور خوشبار تھنڈی آواؤں کے درمیان جیل کی جانب سفر کرنے لگے خاصی وسیعہ عریض جیل تھی پروفیسور جوناتھن کہنے لگا اس قسم کے گنے جنگلوں میں ایسی جیلیں انتائی خطرناک ہوتی ہیں چونکہ یہاں تمام ویشی جانور پانی پینے آتے ہیں میرا کہلے ہمیں جیل سے ہٹ کر سفر کرنا چاہیے کسی بھی لمحے ہمارا واسطہ خوفناک جنگلی درندوں سے پڑ سکتا ہے میں نے پروفیسور جوناتھن سے اتفاق کیا اور ہم جیل سے ہٹ کر سفر کرنے لگے جس سمت ہم نے سفر شروع کیا تھا پروفیسور جوناتھن نے فورا ہی اپنی رائیفل سنبھال لی اور چوکنہ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا وہ شاید جنگلوں کے بارے میں بھی خاصی معلومات رکھتا تھا یقینا کوئی جنگلی درندہ ابھی پروفیسور نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن شیر کی دار سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک انسانی آواز بھی کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا نینی گرام بے اختیار دہشت زدہ انداز میں چیخنے لگی تو پروفیسور جوناتھن نے اس کا موت دبا لیا نینی بھری طرح کاب رہی تھی ایش مین بولا یقینا کوئی بدنصیب شیر کا شکار ہوا ہے لیکن یہ کون ہے آہ کہیں میرے ساتھیوں میں سے کوئی نہ ہو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے دو فرار ہو گئے تھے ہم نے گوڑوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن گوڑے مسلسل خوف زیادہ تھے اور اپنی جگہ اچھلکود مچا رہے تھے چنانچہ میں اور میکنو نیچے اتر گئے اور اپنی اپنی رائفلیں سمال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن ہم اس سلسلے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں شیر کی سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا البتہ چیخنے والے کے لیے ہمارے دل میں دکھ تھا جیل کا یہ کنارہ بدبودار دلدل سے بھرا ہوا تھا جس میں جار جنکار بڑے ہوئے تھے بلاخر میں اور میکنو نتائی سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھنے لگے اور ہمارے کان کسی آواز یا اہٹ کو سننے کی کوشش کرنے لگے کچھ فاصلے پر پہنچ کر گنے درختوں کے جھنڈ کے درمیان ہم نے خون کے کترے دیکھے اور رک گئے یقیناً خوفناک درندہ اپنے شکار کو لے کر اسی جھنڈ سے گودرا تھا اور ممکن ہے اب بھی وہ کسی آس پاس کی جاڑی یا گاز کے اندر چھپا ہوا ہو یہاں رکھ کر ہم دیر تک بے حصو ارکت کوئی آواز سننے کی کوشش کرتے رہے لیکن بیسود ہر طرف وہ کا عالم تاری تھا اور یہ حصہ بلکل ویران نظر آ رہا تھا پتہ نہیں وہ کون بد نصیب تھا جسے شیر نے شکار کیا تھا اس بات کی امکانات زیادہ محسوس ہو رہے تھے کہ وہ عیش مین ہی کا کوئی گمشدہ ساتھی ہو جو زندگی بچانے کے لیے اپنے طور پر کیپ سی کی طرف جا رہا ہو چند نمے بعد میں نے میکنو کو اشارہ کیا اور ہم مطاعت انداز میں آگے بڑھنے لگے اس جھنڈ سے گزرے تو اندازہ ہوا کہ اس کے درمیان کافی کشادہ جگہ موجود ہیں ہماری نگاہیں زمین پر خون کے دبے تلاش کر رہی تھی لیکن یہاں ہمیں دبے نظر نہیں آ رہے تھے البتہ 22 سندھ گومنے کے بعد دفتن میکنو نے خون کو دیکھا چھوٹی چھوٹی بوندیں ایک سمد اشارہ کر رہی تھی چنانچہ ہم رائیفل سنبھالے آگے بڑھے اور خون کے ان بوندوں کے نشان پر چلتے ہوئے بلاخر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک انسانی لاش ایک خاردار جاری کے قریب پڑی ہوئی تھی ایک نظر دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ وہ کوئی محذب انسان ہے اس کا لباس تارتار ہو چکا تھا اور جسم پر جا بجا شیر کے پنجو اور دانتوں کے نشانات نمائیا تھے کردن اور سینے پر گہرے زخم تھے جس سے تازہ خون ابل رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خوفناک درندہ ہماری آمد سے واقف ہو گیا ہے اور اپنے شکار کو چھوڑ کر کہیں آس پاس ہی چھپا ہے بیکنو نے فوراں ہی میرے اس خیال کی تصدیق کر دی اور سرگوشی کے لحظے میں بولا صورتحال یہاں کافی خطرناک ہے وہ بائیں سمد جو درخت نظر آ رہا ہے بیرا خیال ہمیں فوراں اس پر پناہ لینی چاہیے وہاں سے ہم ہر سمد نظر رکھ سکتے ہیں بیکنو وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں کہیں وہ آدم خور سے دھوکہ نہ کھا جائیں وہ اپنے دور پر عشیار رہیں گے چیف اس وقت انہیں کوئی پیغام بھی نہیں دیا چاہ سکتا ویسے بڑ عشیار آدمی ہے وہ چوکننا رہے گا بیکنو درخت کی طرف بڑھتا ہوا بولا اور چند لمحے بعد ہم دونوں درخت پر پہنچ گئے انسانی لاش ہمارے سامنے کوئی پندرہ بیس گز کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی ایک ایک لمحہ اصاب تنے گئے تھے جب کافی دیر تک خوفناک درندہ کہیں سے ظاہر نہ ہوا تو ہم درخت سے نیچے اتر آئے لاش کے قریب پہنچے اور اسے اٹھا کر واپس چل پڑے تمام لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے لئے پریشان تھے ہمیں جاڑیوں سے نمدار ہوتے دیکھ کر بھڑ برکرفتاری تھے ہماری طرف بڑھا دوسرے لوگ بھی دیکھ چکے تھے کہ ہم ایک لاش اٹھائے چلے آ رہے ہیں ایش مین نے لاش دیکھنے کے بعد تصدیق کر دی کہ یہ اسی کے ساتھیوں میں سے ایک ہے بیچاری نینی گرام بہت خوفزدہ ہو گی تھی اور بار بار ایش مین سے کہہ رہی تھی کہ کیپسی پہنچ کر فوراں اس کی واپسی کا پندوبس کر دیا جائے کیونکہ اس نے یہاں آ کر غلطی کیا ہے اس لاش کو وہیں ایک گڑے میں ڈال دیا گیا کیونکہ درندے کے حملے کا خطرہ ابھی تک موجود تھا اس کے بعد کا سفر مزید خوف و دہشت کے عالم میں تیگ کیا گیا مناظر تبدیل ہوتے رہے ایش مین کی حالت اب کچھ بہتر تھی جبکہ سیمی ہوئی نینی گرام بدستور پروفیسر جوناثن سے لپٹی ہوئی تھی وہ بار بار خوف سے رونے لگتی تھی اس وقت شام کی سرخی جلکنے لگی تھی اور جنگلی پرندے کتار در کتار اپنے اپنے گونسلوں کی طرف آ رہے تھے جب ہم نے بہت دور گہرائی میں دھوئے کی لکیریں بلاند ہوتے دیکھی ایش مین نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہی کیپ سی بستی گیا چنانچہ ہم نے گوڑوں کی رفتار تیز کر دی فیزار میں توتوں کی ٹینٹیں سے ایک شور برپا تھا اور جنگل کے اندر بسیرہ کرنے والی چیڑیوں کی چیکار سے کان پڑی آواد سنائی نہیں دے رہی تھی بلاخر یہ فاصلہ تیہ ہو گیا اور جیسے ہی ہم بستی کے قریب پہنچے ہم نے بہت سے افریقی جوانوں کو اپنی جانب لپکتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد وہ ہمارے گرد جمع ہو گئے بجین دادا ہوا کہ ایش مین کی یہاں کافی عزت کی جاتی ہے اسے زخمی دے کر جنگلی جوان بے کابو ہو گئے اور ہر طرح سے اس کی دل جوئی کرنے لگے بستی کے مگر بھی اسے میں تین درختوں کے ایک مسلس کے درمیان زمین سے تقریباً دس فٹ اونچا ایک خوبصورت مکان بنایا گیا تھا جس کی تعمیر میں موٹے موٹے شہدیر استعمال کیے گئے تھے اوپر جانے کے لیے بائقائدہ سیڈی لگی ہوئی تھی ہم سب اس سیڈی سے گزر کر مکان میں داخل ہو گئے ایک پورا سائز زندگی کے لگے جو کچھ لازمات اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ سب اس مکان میں جمع تھے ایش مین غالباً اس مکان میں تنہائی رہتا تھا کیونکہ یہاں صرف ایک آدمی کے زندگی گزارنے کے آثار نظر آ رہے تھے ایش مین کو بستر پر لٹا دیا گیا جنگلی اس کے لیے مسلسل باگ دوڑ کر رہے تھے فوراں ہی ایک بوڑا لکڑی کے پیالے میں سبز رنگ کا جڑی بوٹیوں سے بنایا ہوئے گڑا گڑا محلول لے آیا اور اس نے ایش مین کے سینے سے بینڈج کھول کر اس محلول کی کافی مقدار اس کے ذکم پر ڈال دی محلول کی کافی مقدار